جو ڈاکیومنٹری ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ نے چاوہ 2005 کا ارتھکویک ہو ہمارا کرونا پینڈیمک میں جو غریب لوگوں کو ریشن پہنچانا تھا جب بھی عوام کو ضرورت پڑا ہے تب دعوت اسلامی موجود رہا ہے اور ہم آپ کے پورے پاکستان آپ کے شکر گزار بھی ہے اور ان کاموں کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو غیر سیاسی مذہبی تنظیمیں ہوتے ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ ہمارا سسائیٹی کو ہمارے ملک کے لیے ہمارا عوام کے لیے کام کرتے ہیں ان کا آپ کا جو نیت ہے وہ آپ کے کام سے نظر آتے ہیں آپ کے باتوں پہ جو کافی کچھ ایسے جو سیاسی مذہبی تنظیم ہیں وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں اور جو غیر سیاسی مذہبی تنظیمیں ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں اور ہم آپ کے کام کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پورا کراچی میں ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ پودا کا مہم شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے نسلوں جو ہیں وہ ان درختوں کے پھل بھی کھائیں گے اور ہم جتنا بھی آپ کا شکریہ کرے اس کام کے لئے وہ کم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں آپ نے ایڈوکیشن میں بھی کام کیا آپ نے جو بھی چارچبل ایکٹیوٹیز میں کام کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا چاہاں ہمارا ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو یا ہمارا سندھ حکومت ہو وہ آپ کے ساتھ دعون بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ جب بھی مسئلہ مسائل ہیں ہم ان مسئلہ مسائل کا حل بھی نکالے اور ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بھی بھرے ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام کا پر امن پیغام ہے اسلام کا جو انسانیت پر مدد کرنے کا پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے اور ہم اپنے کاموں سے انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کو جواب دیں گے جو ہمارا ملک کے بارے میں یا ہمارا مذہب کے بارے میں ایک غلط رنگ میڈیا میں اور دنیا کے میڈیا میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا محنت اور ہمارا کتار سے ہم سب کو غلط ثابت کر دیں گے اور اگر ماضی میں قائد عوام کے دور میں پاکستان پورا مسلم امہ کو لیڈ کر سکتا تھا اور پورا مسلم امہ کے قیادت جو ہے وہ پاکستان کے قیادت کے ساتھ بیٹھ کے لوہور میں پورا امہ کے لیے فیصلے لے سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اس قسم کا کردار اپنا ریجن میں اپنا امہ میں ادا کر سکے اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کیلئے ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے جن کا نیت صاف ہے جس کے ساتھ ہم مل کے کار کر سکتے ہیں اور پاکستان کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں میں ایک پار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میڈیا کے تھرو ہمارے پاکستان کے دوستوں کو اور پوری ملک کیلئے بھی ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آج ہمارا مائنورٹیز ڈے ہے پاکستان میں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے وہ واحد مذہب ہے جو انشور کرتا ہے کہ سارے اکلیتوں کے حقوق کا تحفظ پہنچایا جائے اور ہم سب کا ذمہ داری ہیں ہم سب کا ذمہ داری ہیں ہمارا مذہب کا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم سب نے اپنے کردار ادا کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک میں غیر مسلم رہ رہے ہیں غیر مسلم شہری ہے ہم پر فرز بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم ان کا حقوق کا بھی تحفظ کرے اور انشور کرے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو اس کام کے لیے بھی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ ہماری مذہب کو بدنام کرتے ہیں یہ غلط کام کر کے ہم ان کو بھی غلط ثابت کر سکتے ہیں ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پورا صبح میں یہ مہم آگے بھرے گا جو بھی اس کام میں انٹریسٹڈ ہے وہ سندھ حکومت ان کے ساتھ پور طریقے سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سب کا بہت بہت شکریہ سو تینک یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا